میرے بھائیوں میرے بہنیں اگلا پوائنٹ یہ ہے وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے مطالق ایک حدیث ملتی ہے مسند الفردوس میں حسن سنت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دعا کرے اور دعا میں درود نہ پڑھے تو وہ دعا کل دعائی محبوس وہ دعا رکی رہتی ہے تو یہ کیا ہے کئی لوگ اس تعلق سے کہتے ہیں کہتے ہیں کہ اس سے ایک بات کچھ اور ثابت کرتے ہیں لیکن صحیح بات تو یہ ہے یہ ایک شکر گزاری ہے ہم جب خود کے لئے دعا کرتے ہیں تو سب سے بڑا احسان ہم پر کس کا ہے انسانوں میں ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے ہمیں راستہ بتایا تو ہمیں راستہ پتا چلا نہیں تو ہم بھی گمراہیوں میں کہیں کوئی غلط راستے پر ہوتے انہوں نے وہ مثالی زندگی بتائی جب آپ خود کے لئے دعا کرتے ہو تو ایک دعا ہے جو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہم کرتے ہیں کیا دعا ہے اللہمہ صلی اللہ علیہ وسلم پر والا آل محمد ان کے آل و ایال پر کما صلیت علیہ ابراہیم جیسا ابراہیم پر بھیجا والا آل ابراہیم ان کا حمید و مجید تو پورا آپ اگر دیکھیں گے پورا درود حقیقت میں دعا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جو ہم کریں ایک شکر گزاری ہے کہ تم اپنے لئے دعا کر رہے ہو تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھی دعا کرو اس احساس کو اس احسان کو ماننا ہے یہ تو میرے بھائیوں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگلا پوائنٹ ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا اور سنن ابودعود میں صحیح صند سے حدیث ہے کہ ایک شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرتے ہوئے سنا یہ حدیث صحیح صند سے ہے اور کہا کہ اس نے جل بازی کی کہا کہ جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے اللہ کی پاکی بیان کرے مجھ پر درود پڑھے اور پھر اپنی بات کہے تو ہمیں یہ بات مل رہی ہے اور یہ ہمیں کرنا چاہیے مجھ پر درود پڑھے